کیا گھر میں کھٹمل آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی بھی رات کی نید حرام ہو گئی ہے نا تو پریشان نہ ہوں آج کی سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جب گھر میں کھٹمل آ جاتے ہیں نا تو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے دن رات اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم بستر پر لیٹھتے ہیں یہ کھون چوسنے کے لیے بیٹھ کے کونوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا حال ہوتا ہے اور کیسی کیسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں نا جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں جو حل آپ کو بتاؤں گی بہت ہی افیکٹیو ہوں گی ریمیڈیز کچھ ٹوٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کو جو بہتر لگے آپ اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور کھٹملوں سے جان چھڑا سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے دیہان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اگر کھٹمل کاٹ لیتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے فوری طور پر آپ کو کیا یوز کرنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی اس لئے ویڈیو کو آپ نے پوری ووچ کرنا ہے تو چلتے ہیں فرس ٹرمیڈی کی طرف میرے پاس ہے اجوائن اجوائن کے استعمال سے کھٹمل گھر سے دور بھاگ جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے دو چمچ اجوائن کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے جب پانی اچھی طرح سے پک جائے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد آپ نے چھان کر سپریے کی بوتل میں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے سپریے کی بوتل میں ڈالا ہوا ہے آپ نے گھر کے کونوں پر اچھی طرح سے سپریے کرنی ہے اور بیٹ کی سائٹس پر جہاں سے کھٹمل نکلتے ہیں وہاں پر آپ نے سپریے کرنی ہے اچھی طرح سے اجوائن کی سمیل سے کھٹمل دور بھاگ جائیں گے آپ کے گھر کے کونوں سے بھی نکل جائیں گے سیکنڈ ٹپ ہے میرے پاس یہ پودینہ بیٹ کے کورنر پرنا اچھی طرح سے پودینہ کو گھسا دیں جو پودینے کی سمیل ہوتی ہے نا وہ کھٹمل کو پسند نہیں ہوتی کھٹمل پودینے کی خوشبو کو پرداش نہیں کر پاتے اسی لئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں فریش پودینہ ہے تو فریش یوز کر لیں اگر فریش نہیں ہے درائے پودینہ ہے خوشک ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی سمیل بھی اتنی ہی آتی ہے اور آپ کو یوز کرنا ہے دیٹول میرے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے بلکل اتنا سا دیٹول کو آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی میں اور سپریے کی بوتل میں ڈال کر سارے گھر میں سپریے کرنی ہے خاص طور پر بیڈ والی سائٹ پر فنیچر جہاں پر لگڑی کی چیزیں ہیں نا وہاں پر کھٹمل زیادہ آتے ہیں لگڑی کی فنیچر والی جگہ پر آپ نے اچھی طرح سے دیٹول کی سپریے کرنی ہے سپریے کرنے سے بھی کھٹمل گھر سے دور بھاگ جائیں گے کیونکہ کھٹمل کو دیٹول کی تیز خوشپو نہیں پسند اچھا کھٹمل ایسی چیز ہے جسے سنتے ہی نا لوگوں کو خاری شروع ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتانا یہ بڑی کومنٹسی چیز ہیں کھٹمل ہو گئی جویں ہو گئی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جووں کا نام سنتے ہی ان کا سر خوش آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کھٹمل کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کیسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کھٹمل کاٹتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا حل جب کھٹمل کاٹ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں اچھا جب کھٹمل کاٹ لیتے ہیں تو خارج ہونے لگ جاتی ہے جلن ہونے لگ جاتی ہے تو فوری طور پر آپ کو چاہیے کوئی سی بھی وائٹ کلر کی ٹوٹ پیسٹ آپ نے جیل والی ٹوٹ پیسٹ نہیں لینی کوئی سی بھی وائٹ ٹوٹ پیسٹ لے لیں جہاں پر کھٹمل نے کاٹا ہے وہاں پر اس کو لگا لیں اس میں منھول پایا جاتا ہے جو فوری طور پر تھنڈک کا احساس دے گا خارج اور جلن کو کم کرے گا آپ نے کوئی سی بھی وائٹ والی ٹوٹ پیسٹ لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گرین ٹی بیگز ہیں تو آپ کھٹمل والی جگہ پر یوز کیا ہوا گرین ٹی کا جو بیگ ہے نا پیک ہے جو ہوتا اس کو بھی رکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی خارج اور جلن کم ہوگی کھٹمل کے کارڈنیسز جو خارج اور سوجن ہوتی نا وہ نہیں ہوگی تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ریمیڈیز امید کرتی ہوں آپ کے بہت کام آئے گی اس ریمیڈی کو یوز کر کے آپ اپنے گھر سے کھٹمل کو دور بگا سکتے ہیں کھٹمل سے جان چھڑا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا میں حاضر ہوں گی مزید ریمیڈیز کے ساتھ مزید ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ